ایکسرسائزز ہمارے فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کو بہتر بناتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکسرسائزز کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ہیئرز کے لیے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایکسرسائزز ہمارے ہیئر کی گروتھ کو بڑھانے میں کتنی مدد کرتی ہے اور ہمارے ہیئر لاؤس کو روکنے میں کتنی مدد کرتی ہے چلیے آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ کا ہیئر لاؤس ہو رہا ہے اگر آپ اپنے ہیئر کی growth اور thickness کو improve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے exercises کرنے چاہیے ہیئر loss ہونے کی بہت سارے کارن ہیں جس میں تین چار چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو دھیان کیندرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے کہ اگر آپ کے شریر کو vitamins nutrients صحیح ماترہ میں نہیں مل رہی ہے تو آپ کا ہیئر loss ہوتا ہے ایسی condition میں آپ کو multi vitamins کے استعمال کرنا چاہیے ایسی condition میں آپ کو ان foods کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو iron, vitamin D, vitamin B complex, zinc وغیرہ مہیا کروائے اور ایسے کچھ foods ہیں جس کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے stress کا لینا ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں اور شاید اس وجہ سے ہم اس پر دھیان کیندرت نہیں کرتے جبکہ stress سب سے موکھ کے کارن ہے آپ کے health کو damage کرنے میں اور جب health کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ہیئرز بھی شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ stress لوگیں ایسی condition میں بہت سارے problems آپ کو face کرنے پڑ سکتے ہیں اور آپ کی ہیئر loss ہوں گے سو الگ تیسری چیز جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریرک activities ہونی چاہیے ان شریرک activities میں چاہے تو آپ yoga کر لیں یا چاہے تو آپ gym جائیں workout کریں exercises کریں جو کہ آپ کے شریر کیلئے ضروری ہے آپ کا شریر تندرست ہوگا آپ کے ہیئرز بھی تندرست ہوں گے اس لیے exercises بہت important ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ exercises بتانے جا رہے ہیں جو کہ especially آپ کے ہیئر کو trigger کرتی ہے یعنی کہ آپ کے ہیئر loss کو روکنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کے ہیئر کی thickness اور آپ کے ہیئر کی growth کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے اور یہ exercises اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے blood کی circulation کو بہتر بناتا ہے oxygen, vitamins, nutrients, protein یہ ساری چیزوں کو سنچالت کرتا ہے اور ہمارے scalp تک پہنچاتا ہے ہمارے hair roots تک پہنچاتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے جو exercises آپ کو کرنے چاہیے اپنے ہیئر کی growth کو promote کرنے کے لیے اور ہیئر loss کو روکنے کے لیے اس میں سب سے پہلے جو exercise ہے وہ ہے neck exercise یعنی کہ آپ کو اپنے گردن کو کچھ اس طرح سے left اور right stretch کرنا ہے اس طرح سے کرنے سے آپ کے hairs تک آپ کے scalp تک آپ کے بالوں کی جڑوں تک bullet کا circulation بہتر طریقے سے پہنچتا ہے جو دوسری exercise ہے وہ ہے jogging تو یہ exercise سے آپ کی sweating آتی ہے جو toxication آپ کے شریر میں ہوتا ہے وہ باہر پسینے کے دوارا release ہو جاتا ہے اس لیے یہ exercise آپ کو کرنا چاہیے اب جو third exercise ہے وہ جان لیں جو third exercise ہے وہ ہے breathing exercises یعنی کہ آپ کو سانس لینا ہے اور پھر سانس چھوڑنا ہے تھوڑی دیر تک hold کرنا ہے اس کے بعد چھوڑنا ہے یہ exercise آپ کے شریر تک oxygen کا flow صحیح طریقے سے لے جانے میں مدد کرتی ہے inhale exhale یہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے oxygen کی جو requirement ہوتی ہے شریر میں اس کو برابر یہ distribute کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے hair loss کو بھی روکتی ہے اور hair کی growth کو بھی بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو premature یعنی کہ وقت سے پہلے بال سفید ہوتے ہیں اسے بھی روکتی ہے اس لیے یہ بھی بہت ہی important ہے جو next exercise ہے وہ ہے scalp massage یہ massage بھی exercise کا ہی ایک part ہے exercise میں ہی آتا ہے آپ کو massage کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو oils use کرنا ہے چاہیں تو آپ سرسوں تیل کا استعمال کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے hairs پر apply کریں اچھی طرح سے massage کریں کم سے کم 5 سے 6 منٹ تک massage کریں week میں کم سے کم 3 سے 4 بار اس کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے blood circulation کو بھی تیز کرتی ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے آپ hair growth کو بڑھاتی ہے اور hair loss سے روکتی ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ head massage بھی کر سکتے ہیں جو کہ scalp massage سے تھوڑا سا ڈیفر ہوتا ہے جو stress کو relieve کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے شریر میں blood circulation کو تیز کرتا ہے آپ stress کم ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ hair کی loss ہو رہی ہے وہ روکتی ہے آپ hair کی thickness بھی improve ہوتی ہے تو یہ وہ exercises ہیں جو کہ important ہے جو کہ آپ کو کرنے چاہیے آپ oil کا اس کے ساتھ ان exercises کو بھی اپنے daily routine میں ضرور add کرو یہ exercises ہیں جو کہ آپ کے health کو بہتر بناتی ہے آپ کے hair کی thickness کو بڑھاتی ہے آپ hair loss کو رہی ہے اس کو روکتی ہے تھامتی ہے اگر واقعی آپ اپنے hair loss کو روکنا چاہتے ہو تو آپ ان چیزوں پر عمل ضرور کرنا چاہیے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں تب تب تک کیلئے بابائی ٹک کیا